بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس وارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زریعہ جناس کے تازہ ریڈ کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہیں اگر ہم بات کریں زریعہ جناس کی تو اس وقت گندم کے ریڈ جو ہیں بلکل اوپری سطح پر پہنچ چکے ہیں گندم کے مارکیر جو ہے وہی ریڈ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے بلکل ویسے ہی ہو چکا ہے اس وقت سندھ کے اندر بھی گندم کے ریڈ میں بڑی زبردست تیزیہ میں دیکھنوں کو مل رہی ہے اس ٹائم اگر سندھ سے ریڈ شروع کرے تو بارہ ہزار پیا سو کیجی کا ریڈ جو ہے سندھ میں ہو چکا ہے اور مجموعی طور پر چالیس کے جی کا جو ریڈ گندم کا ہے وہ اٹھالیس سو روپے ہو چکا ہے گندم کی بڑی زبردست واپسی ہوئی ہے ایک ہزار پے کی تیزی جو ہے وہ گندم کے ریڈ کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے جیسے ہی حکومت نے سندھالیس سو روپے گندم اجراء پالسی کا اعلان کیا اس وقت سے لے کر اب تک گندم میں مزید تین سو روپے جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے آج کے دن اگر ہم منڈیوں میں گندم گریڈ کی بات کریں تو آج منڈیاں پنتالیس سو روپے سے لے کے سنتالیس سو روپے تک پہنچ چکی ہیں اور فلور مل ارتالیس سو روپے بھی کراس کر چکی ہیں راولپنڈی سلامباد ساڑھے انچاس سو روپے کراس کر چکی ہیں اور اگر ہم اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو اوپن مارکیٹ میں چکی والے تو پانچ ہزار دو سر پیس لے کے پانچ ہزار تین سو روپے تک بھی پرچیز کر رہے ہیں تو یوں مجموعی طور پر گندم کی مارکیٹ جو ہے بڑی زبردست کم بیک کر چکی ہے کافی زیادہ لوگوں نے جب ریٹ کم ہوئے تھے اس وقت گندم اپنی سیل کر دی تھی جو کہ حکومت نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں حکومت نے ان کے ساتھ دوکھا کیا حکومت نے اعلان کیا کہ ہم گندم جو ہے وہ پانچ سو اور پیس لے کے چار آزار تک اجرہ کریں گے اسی زمن میں ساری فلور میلز نے اپنا جو سٹاک تھا وہ بھی ریلیز کر دیا جس کے ساتھ ہی جیسے ہی وہ حکومت نے نیا اپنا جو ہے گندم پالسی ریلیز کی تو اس کے ساتھ ہی گندم کے ریڈز جو ہیں دوبارہ پھر تیز ہو چکی ہیں اگر ہم بات کریں مکہی کے حوالے سے تو مکہی کی مارکیٹ فی لال کمزور ہی چل رہی ہے مکہی کے مجموعی ریڈز جو ہیں سولہ سے اٹھارہ موشتر جو مکی ہے وہی اٹھارہ سو روپے سے لے کے ساڈ اکیس سو روپے میں فروغ تو رہی ہے تیل کی مارکیٹ بڑی زبردست چل رہی ہے ساڈ انیس ہزار پی سے لے کے بائیس ساڈ انیس ہزار پی سے لے کے اکیس ہزار پی تک پہنچ چکی ہے سرسو کی مارکیٹ پینس سٹ سو روپے سے لے کے چھ ہزار نو سو روپے تک پہنچ چکی ہے اور اگر ہم بات کریں مجی کے حوالے سے تو مجی کی مارکیٹ بلکل زبردست تیزی کے ساتھ مارکیٹ کافی مضبوط کھڑی ہے اس وقت اگر ریڈ کی بات کریں تو منڈیوں کے اندر پندرہ پانچ سو پندرہ کرنل کی بات کریں تو چھالی سو روپے سے لے کے پانچ ہزار پی تک فروغ تو رہی ہے سولہ بانوے اور پندرہ زور نو کے ریڈ کی بات کریں تو گیلہ مال ترتالیس سو روپے سے لے کے سنتالیس سو روپے تک سیل ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں اچھی کوالٹی کے مال کی تو اٹھالیس سو روپے سے لے کے پانچ ہزار دو سو روپے میں فروغ دوا اگر ہم بات کریں گیارہ انکیس کی تو گیارہ انکیس کی مارکیٹ بھی کافی تیزی نظر آ رہی ہے اس وقت مجموعی ریٹ جو ہیں وہ ترتالیس سو روپے سے لے کے سنتالیس سو روپے تک پہنچ چکے ہیں اور اگر ہم بات کریں اچھے کوالٹی کے مال کی تو پانچزار روپے سے لے کے پانچزار تین سو روپے تک سیل ہو رہے ہیں لیکن آج کی مہین خبر یہ ہے کہ گندم کے ریٹ جو ہیں وہ باقی ساری ذریعہ جناس میں گندم اور تیل کی جو ریٹ ہیں یہ بالکل سب کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں